ہلو فرینز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آپ لوگ کی دعا سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو یہ ہے پوری کا نیکش دے جو کی ہم لوگ پوری میں چار دین تھے تو چاروں دین ہم لوگ کیا کیے کہاں گئے کیسے کیے سب لوگ آپ سب کچھ آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ صبح صبح پوری کا دوسرا دن نکل گئے جگہ ناجی کا درسن کرنے ہم لوگ ہوتل میں ہی نہاں دھوکے اچھا سے ریڈی ہوکے نکل گئے ہیں اور ریڈی ہونے کے پہلے سب سے بڑا چیز میرے ساتھ ہوا کی سیپٹے پین ہی میں لے جانا بھول گئی ساری تو لے کے گئی اور ساری پہنے کے لیے مست کیا ہوتا ہے سیپٹے پین سیپٹے پین کھوستے کھوستے یہاں تو کہیں نہیں ملا دکھائیں گے آپ لوگوں کی کہاں جا کے ملا ہے میرے ہزبن جی بولے کی چلو سمدر میں نہا لیں گے اس کے بعد مندر جگہ ناجی کا درسن کرنے جائیں گے تا میں بولی نہیں بہت لیٹ ہو جائے گا چلیے پہلے ہوتل سے نہا کے جگہ ناجی کا درسن کر کے آئیں گے اس کے بعد سیپٹے پہ آرام سے نہائیں گے کیونکہ نہانے جائیں گے تو چنتہ رہے گا کہ جگہ ناجی کا درسن کرنے کب جائیں گے تو بولے ہاں تم ٹھیک بول رہی ہو تو اس کے بعد ہم لوگ فائنالی نکل گئے جگہ ناجی کا درسن کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹ گاڑ توٹو گاڑی بھوک کر کے اور توٹو گاڑی بھی آپ لوگ سو سمجھ کے بھوک کیجئے گا یہاں پہ بھی ایک سے دو سو روپیہ بھاڑا ہے لیکن بولے گاڑ ہائے سو تین سو تو آپ لوگ سو سمجھ کے گاڑی بھوک کروائیے گا دیکھئے مجھے جگہ ناجی کے پاس والے دکان میں سپٹے پین ملا اور یہاں پہ میں راستے میں روک کے سپٹے پین لگائی اس کے بعد میں صحیح ہوئی نہیں تو وہاں سے پورا میں وہاں سے ہوتل سے لے کے مندے تک دیکھیں جگہ ناجی کے مندر کے باہر ہم لوگ کھڑے ہیں جگہ ناجی کے مندر کے اندر چپل فون کچھ بھی ایلاو نہیں ہے آپ لوگ کو باہری دکان میں فون چپل دونوں ایک ہی جگہ لیتا ہے وہیں پہ رکھ کے جانا ہوگا اور ہاں فرنس یہاں کا پرسادی بھی آپ لوگ بہت سو سمجھ کی لیجئے گا ہم لوگ کو بھی گیارہ سو کا پرسادی چڑھا دیا گیا تھا جب اور اندر گئے تھے ہم لوگ تو وہاں پہ دو سو سے تین سو ایک سو روپیا کا بھی پرسادی مل رہا تھا ہم لوگ پہلے تو نہیں دیکھیں جب اندر گئے تب دیکھیں تو آپ لوگ باہر سے مت لیجئے باہر مطلب مندر کے باہر نہیں مندر کے اندر ہی بہت جگہ پرسادی ملتا ہے تو وہیں سو سمجھ کے آپ لوگ لیجئے گا تو ہم لوگ دیکھئے پرسادی چڑھانے کے بعد مندر جگنات جی کا درسن کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں باہر کھڑے تھے اور اتنا ہی بھیڑ تھا مطلب جب ہم لوگ گئے تو مندر کا دوار بند ہو گیا تھا اس سمجھ بھیڑ نہیں تھا لیکن دوار بند ہونے کے کاران دھیرے دھیرے آدمی لوگ بہت سارے ہو گئے اور پھر بہت بھیڑ ہو گیا تھا تو میرے حضبین جی بولے گی تم دیکھیں جگنات جی کو درسن کی ملے نہیں کیے پھر سے دوبارہ جا کے سب کو ٹھیل تھال کے ہم جگنات جی کا درسن کر گئے بولے آئے ہیں تو جگنات جی کا درسن کیے بینہ میں تو جاؤں گی نہیں تو فائنلی میں جگنات جی کا درسن کیے اور اس کے بعد دیکھیں اتنا دھوپ ہے یہاں پہ کچھ بھی فوٹو ویڈیو نہیں اٹھا پا رہے تھے اتنا گرمی تھا تو بھی جیسے تیسے کر کے تھوڑا بہت اٹھائے اٹھانے کے بعد ہم لوگ اب ہوتل چلے آئے ہیں یہاں سے میں ساری چینج کروں گی اس کے بعد ہم لوگ مستی کرنے کے لیے جائیں گے سی بیچ پہ تو ہم لوگ سب کو ہی چلے آئے تھے ہوتل میں میرے ہزبن میرے بچے ہم لوگ سب کو چینج کرنے کے بعد پھر سے ہم لوگ سی بیچ پہ چلے گئے انجوائی کرنے تو بتائیے کہ جرور کی آپ لوگوں میں سے سی بیچ پہ نہ آنا کس کو پسند ہے تو ہم لوگ سب کو مل کو انجوائی کرنے چلے آئے کیونکہ ہم لوگ پوری میں انجوائی کرنے کے لیے ہی آئے ہیں ہوتل میں رکنے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں بولیے کس کو کس کو اچھا لگتا ہے ہم لوگ پہلے گئے تو جو بھی فوٹو ویڈیو جو بھی اٹھانا تھا اٹھانے کے بعد فون رکھ دیئے اس کے بعد ہم لوگ پڑا پر اچھا سے نہائے کیونکہ ہم لوگ کے ساتھ جب ہم لوگ دیگھا گئے تھے وہاں پہ ہم لوگ کا فون بھیگ جانے کے قارن فون خراب ہو گیا تھا تو کہتا ہے نا کہ جو بھی گھٹنا گھٹی ہے ایک سیکھ دیکھ جاتی ہے ہم لوگ کو سیکھ مل چکا تھا دیگھا میں ہم لوگ بولے کہ اب دوبارہ ہم لوگ کو نہیں سیکھنا ہے اس لئے میں ہزبین کو بولی کہ جو بھی ویڈیو فوٹو اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد جا کے وہیں پہ ہی جو بولینٹیئر ہوتا ہے ان لوگ کو پاس فون دے دیجئے گا ان لوگ ایک سو روپیا لیتا ہے جمع رکھنے کے لئے لیکن سیفٹی ہوتا ہے جس کا تس کا ہاتھ میں نہیں دے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیجئے گا تو اچھا سے رکھے گا اور ایک سو روپیا کیا ہی ہے ایک سو روپیا تعدہ ادھر خرچہ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم لوگ ویڈیو فوٹو جو بھی اٹھانا تھا اٹھائے اس کے بعد ہم لوگ فوٹو جمع کر دیئے تھے میرے ہزبین جی ایک اور چیز کیے تھے جو ٹائر میں بیٹھا کے تھوڑا دور لے کے جاتا ہے وہ چیز کیے تھے میرے پاس فون نہیں تھا اس لئے ہم سوٹ نہیں کر بائے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا ہم کو بھی بولے تھے کہ تم بھی جاؤ تم بھی کرو گی عمل نہیں بابا میرے اندر اتنا سہاز نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے اور اتنا دور جاؤں گی تو دیکھئے کتنا انجوائی ہو رہا ہے کتنا مستی ہو رہا ہے موسیقی 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 بیچ پہ آئے اور ڈاب نہ پیے ایسا ہو سکتا ہے ایسا کون کون ہے جو بیچ پہ آنے کے بعد ڈاب نہیں پیتے ہیں میرے حضبن جی بولے کہ ڈاب پی ہوگی تو ہم بولے چلیے یہ موقع اور چھوڑنا چاہیے تو میں اور میرے حضبن یہاں ڈاب پینے کے لیے آگئے اور میرے حضبن جی بچے کو بھی بلا رہے تھے لیکن ان لوگ نہانے میں مستی کرنے میں اتنا بیزی تھے کہ ان لوگ کو ڈاب نہیں پینا تھا ان لوگ سے پوچھے تو ان لوگ بولا ہم لوگ بعد میں پییں گے تو میرا لہانہ ہو گیا ہے اب میں جا رہی ہوں روم میں آنپورنا پیلش جو کہ جہاں پہ ہم لوگ روم لیے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ رہا آنپورنا پیلش اسی میں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں چلیے چینج کر لیتی ہوں پھر آپ لوگ سے ملوں گی یہ جو ریت ہے دیکھ رہے ہیں نیچے اتنا ہی گرم تھا میرا بیٹا کا پاؤ میں بڑھ اچھے کا لگ گیا میں چینج کر لیتی ہوں اب جا رہی ہوں لنج کرنے لنج کر کے آؤں گی اس کے پاس دیکھیں سنچھ رہی ہوں دیکھیں یہاں کا بھی دکھاؤں گے آپ لوگ یہاں سے نا سیل بیسٹو پورا تلیر دیکھ رہا ہے تو سنچھ رہی ہوں پہلے پیت پوزہ پہلے پیت پوزہ اس کے پاس دیکھیں چلو تو ہم لوگ چینج کرنے کے بعد ہم لوگ چلے آئے بہت جوڑ کا بھوک لگ گئی تھی تو ماما بھگنا ہوتل ہے یہاں پہ ایک بہت اچھا یہاں کھانا دیتا ہے نیرامیس بولی آمیس بولی میں اس دن سسٹی نہیں کیتی پھر بھی سسٹی کا دین تھا اس لئے میں نیرامیس کھانا کھائی تھی اور ان لوگ آمیس لیے تھے تو یہاں کا کھانا آپ لوگ جرور کھا کے دیکھئے گا ایک بار بہت ہی اچھا نیرامیس کھانا بھی بہت اچھا تھا اور آمیس میں بھی جو بھی تھا بہت اچھا کھانا تھا تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کھانا کب ملے گا تو فائنلی کھانا آ گیا ہے اب میں بچے لوگ کو سرب کر دے رہی ہوں اس کے بعد میں کھانے کے لئے بیٹھی تھی کیونکہ میرے چھوٹے والے کو تو دیکھتے ہیں گھر میں میں پورا بھار ڈال سب کچھ ایک میں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد وہ کھا پاتا تو وہ ہی اس کو ڈال رہی تھی تو بولا نہیں ہم الگ سے لے کے کھا لیں گے پھر بھی تھوڑا تھوڑا ڈال دینے کے بعد اس کے بعد وہ پھر جو لگا بات میں لیا اس کے بعد میں بیٹھ گئی تھی کھانے کے لئے موسیقی 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 تو آپ لوگ اگر پوری آئیے گا تو ضرور یہاں رکھئے گا اور یہاں کا مطلب سب سے چیف جس کو کہتا ہے اماؤنٹ بہت ہی کم لے رہا ہے اور اگر آپ لوگ اوپسیزن میں آئیے گا تو اس میں اور بھی کم لیتا ہے اب یہ تو سیزن ہے ملکے چار سو روپے کر کے زیادہ لے رہا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا ہوتل ہے اگر آپ لوگ دوسرا ہوتل میں جائیں گے تو اس نے بھی زیادہ لے گا تو ریز بغیرہ بنانے کے بعد پھر ہو گئی سام تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سے سام کو نکل گئے سی بیچ گھومنے اور بچے لوگ تو کھوننا تھوڑا بہت کھونے پھر پورٹل میں چلے گئے تو انہیں کو پیلی ہو روڑ لے گئے تو انہیں کو پیلی ہو گئے تو انہیں کو پیلی ہو گئے